رحم کرو رحم کرو LG صاحب بچوں پہ رحم کرو LG صاحب بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلوار کرنا بند کرو بند کرو LG صاحب بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلوار کرنا بند کرو بند کرو LG صاحب بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلوار کرنا بند کرو بند کرو LG صاحب بند کرو بند کرو LG صاحب جاگو ارلین سے جاگو ایل جی صاحب شرم کرو ایل جی صاحب شرم کرو ایل جی صاحب شرم کرو ایل جی صاحب نیج سے جاگو ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے پروٹسٹ بھو خرطال ہنگر سٹرائک پہ بھی لوگ بیٹھے لیکن یہ گنگی بہڑی سرکار ایل جی پرشاسن ان کو ایک کان میں جون تک نہیں رینگ رہی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آخر بچے مانگ کیا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نننے نننے مننے بچے کیا مانگ رہے ہیں آپ بات کرتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو یہ بیٹی ہے بڑھا رہے ہیں آپ یو کے جی میں نائنٹی سیکس نائنٹی سیون پرسنٹ مارکس لے کر بھی بچے پاس کر کے بھی فرسٹ میڈ ویشن نہیں دی جا رہی ایجوکیشن پالیسی کا ہم نے ہزار بار بول دیا کہ ہم نے ویلکم کیا پڑے دیش نے ویلکم کیا لیکن ایجوکیشن پالیسی کو صحیح طرح تریقہ ہوتا ہے تریقہ کار ہوتا ہے اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا میں ایل جی صاحب کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا گوہ کے لوگ الگ ہیں کیا ہریانہ کے لوگ الگ ہیں میرٹ کے لوگ الگ ہیں کیلہ کے لوگ الگ ہیں جب وہ لوگ وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اپنے دیش کے اپنے سٹیٹ کے بچوں کو سمبھال رکھ سکتے ہیں تو ایل جی صاحب آپ ہمارے جمہو کشمیر کے ایل جی ہیں جمہو کشمیر کے بچوں کے ساتھ کھلوار مت کیجئے جمہو کشمیر کے بچوں کے ساتھ انصاف آپ نے کرنا ہے جس طرح گوہ میں پالیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے اسی طرح جمہو کشمیر میں کی جائے اور یوں کے جی کلاس میں جو بچے پاس ہوئے ہیں انہوں نے ان کو فرسٹ کلاس میں ایڈویشن دی جائے چاہے وہ پانچ سال کے ہیں چاہے وہ ساڑھے پانچ سال کے ہیں آپ ایک طریقے سے امپلیمنٹ کیجئے فرسٹ کلاس والی جو پالیسی ہے اس کو دوزار چھپیس میں امپلیمنٹ کیجئے